ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان میں ہی رہتی ہے تو میں نے کہا کہ میں تو پھر مجھے کہتی ہی میں نے بڑے خواب دیکھے ہیں مجھے خواب سناتی تھی وہ کہ میں نے فلا فلا خواب دیکھے ہیں میں نے کہا میں کبھی لے جاؤں گا پھر میں جاتا تھا حضرت کو ملنے میں بھول جاتا تھا پھر اپنے سفر ہوتے تھے ابھی مجھے اس نے پرسو پھر فون کیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے پھر خواب دیکھا ہے آپ مولانا صاحب سے میری ملاقات نہیں کرا رہے لیکن میں نے پہلے بھی بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ساتھ کھڑے ہوئے پیچھے اور اس طرح جو ہے میں نے بہت سے خواب دیکھیں اور بھی لیکن میں نے ابھی جو خواب دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیٹی ہوئی ہیں اور ان کا چہرہ چودھوی کے چانگ کی طرح چمک رہا ہے اور حضور علیہ السلام اس کے بعد آتے ہیں اور وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ پسند ہے اب یہ جملہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میں نے جب خواب دیکھا اگلے دن پتا چلا کہ آسم جمیل صاحب کا انتقال ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کافی دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے خواب میں دیکھا مختلف ادوار میں آسم کی وفات سے ایک رات جو رات گزری ہے اس کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے جو رات گزری ہے اس میں بھی تارق جمیل صاحب کو میں نے خواب میں دیکھا پریشان اور ان کو ہسپٹل میں بیٹھے دیکھا لیکن روتے ہوئے اور میرے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا یہ خواب یہ آسم کی وفات سے ایک رات پہلے کی یعنی کہ اس سے پچھلی جو رات تھی پھر مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ ہاؤ ہم ساتھ نکلتے ہیں تو دوسرے گھر میں جاتے ہیں ہم دوسرے گھر میں جاتے ہیں وہاں پر بھی خواتین اور بچے ہیں اور ایک سائیڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروا رہے ہیں جماعت کھڑی ہے تو خواتین میں سے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ خاتون جنت ان میں سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور تشریف لاتی ہیں اور میرے روبرو کھڑی ہو جاتی ہیں مسکراتی ہیں اور ان کا چاند کی جیسا چہرہ اور اجلے کپڑے گولڈن شوائیں تو مجھے ان کا دیدار ہوتا ہے وہ بالکل میرے فیس کے برابر آکے کھڑی ہوکے مسکراتی ہیں مجھے دیکھتی ہیں تو یہ مولانا تارک جمیل صاحب کے لئے پیغام یہ ہے کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاصم بہت پسند تھا پسند ہے آپ دکھی نہیں ہونا اور کہتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عاصم جمیل کے بیٹے ہیں میں تو جانتی نہیں تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے دونوں کو دیکھا اور پہلے بھی بہت بار دیکھا اور میں یہ بار بار دیکھتی ہوں اور میں نے اس وقت یہ بھی دیکھا تھا پہلے چھ ماہ پہلے مجھے انہوں نے خواب سنایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مولانا تارک جمیل صاحب اسپطال میں بیٹے ہوئے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نماز پڑھ آ رہے ہیں تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مطلب یہ وہ مبشرات ہیں جو بندے کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ باز کا دکھاتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں مولانا صاحب کو کام قریب کیے میں نے کہا جی شورش کشمیری نے جب مولانا ابوالکلام ازاد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا تھا ان کی وفات پر تو کہنا کہ مجھے پڑھو آپ تو میں نے دو شیر پڑھے ہمیں فٹ نظر آتے ہیں آسم جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ پہ تو مولانا صاحب نے کہا پورے سناو میں نے پھر پورے پڑھے علمکہ اتنا مجموع مل رہے ہاتھ ملا رہے میں کانوں میں سنا رہا ہوں پھر حضرت نے کہا مجھے بھیج دو یہ آپ تو اب بات وہ آپ کو سنا دیتا ہوں آپ نے سنے بھی ہوں گے پہلے عجب قیامت کا حادثہ ہے عشق ہے آستی نہیں ہے زمین کی رونک چلی گئی ہے افق پہ مہر مبی نہیں ہے تیری جدائی میں اے مرنے والے وہ کون ہے جو خزین نہیں ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے زباں کا زورے پیان گیا ہے اتر گئے منزلوں کے چہرے اتر گئے منزلوں کے چہرے امیر کیا کاروان گیا ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے اس دہات کے اندر اتنا بڑا مجمع جنازے میں جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواس پہنچے عوام پہنچے جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواس پہنچے عوام پہنچے تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد کو سلام پہنچے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے اللہ تعالی مولانا آسم جمیل صاحب کی کامل مغفرت فرمائیں اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالم